موسیقی پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی پیش کش یاسمین جمیل اسلام علیکم وائس اف امریکہ واشنٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیا ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر بڑھے راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کوم پر جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ مستقل طور پر پائیں گے پروگرام کے بعد جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقیل طور پر ہر دم رواہ زندگی کے فیس بک پیجز پر پوست کر دی جائے گی جس سے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اس کا لنک دستیاب ہوگا فیس بک پر سوال پوست کرنے کے لیے اور اس پروگرام کو سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com سلیش ہر دم رواہ زندگی اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com سلیش یاسمین جمیل بی او اے اردو تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور آج ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے پاکستان کے ان تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے جن کا فیس بک پر گزارا ہوا بیشتر وقت انہیں کوئی مالی فائدہ نہیں دے رہا کالیجوں اور انیورسٹیوں کے ان طلبہ اور طالبات کے لیے جن کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے سکلز ہیں مگر وہ انہیں استعمال کر کے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کا ہنر نہیں جانتے روایات میں جکڑی ان تعلیم یافتہ خواتین کے لیے جنہیں روزگار کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے مواقع دستیاب نہیں ہیں اور اپنے آمدنی میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہر اس پاکستانی کے لیے جو اپنے فارغ وقت میں گھر بیٹھ کر آن لائن کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اور اپنے زندگی کے خواب پورے کرنے کے جستجو رکھتا ہے ان سب پاکستانیوں کے لیے آج کا پروگرام روشنی کا کوئی دیا جلا سکتا ہے کیونکہ آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک ایسے پاکستانی امریکی کو جو آن لائن بزنس کے ہنر جانتا ہے اور اس ہنر کی بدولت وہ ایک کامیاب آن لائن بزنسمن بن کر اپنے زندگی کے بیشتر خواب پورے کر چکا ہے اور اب اس نے انٹرنیٹ کی دنیا کے نوجوان باسیوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے سفر پر گامزن کرنے کا ایک بہت ہی بڑا مشن شروع کر دیا ہے اور وہ مشن ہے پاکستان کے ایک میلین یعنی دس لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن بزنس کی تربیت دے کر انہیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کرنا ان کے اس مشن میں ان کا ساتھی ہے پاکستان کا ایک فلاہی ادارہ الشریف فاؤنڈیشن اور امریکہ میں بزنس کے شعبے کے ان کے بہت سے ساتھی بھی اور اس مشن کو انجام دے رہی ہیں وہ ایک آن لائن پلیٹ فارم سے نام ہے جس کا پاکستانی سوشل انٹریپنیورشپ اکیڈمی تو لیجئے ایک جھلک اس اکیڈمی کے ٹرینرز اور اس کے سکولرشپ جیت کر تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے والے پاکستانی نوجوانوں کی موسیقی نوویمبر مجھے قول آگئی کہ میں نے جو فائی ورز کو جائن کیا تقریباً دو مہینے کے اندر اندر میں نے اسے تھرٹی آرڈرز کمپلیٹ کیے اور تقریباً ٹھائیسو دالر میں اسے کما چکے ہوں آپ تک ایسی سے مجھے کافی فائدہ ہوا کہ میں نے آج تک ایک سو چالیس دالر جو ہے وہ میں نے کمائے ہیں تقریباً چالیس دنوں میں میں نے یہ دالر کمائے ہیں ایک مہینے میں میں نے دو ہندر ڈالر ارن کر لیا تھا میں نے 2015 آگست میں جو انسا ہے پاکستان سوشل انٹرپنورشپ اکیڈنی کا ایڈ دیکھا اور میں نے اس میں اپلائی کیا اور آفٹر سلیکشن میں سارے کور سے گون تھو ہوا اور اب میرے جو انسا ہے فور کلائنٹ سے دو یوکے سے ہیں اور دو امریکہ سے ہیں میں اپنی ارننگ جو انسا ہے اب جاری رکھے ہوئے ہیں میں نے آن لائن کام کے ویسے ایک ہزار ڈالر کم آتی ہے میرے کارت سال ہے کہ میں نے آن لائن بیٹھ کے گھر میں کام کروں تو وہ پورا ہو گیا ہے میں چاہوں گی کہ لوگ اس کو اس لیے جوائن کریں بکر یہ ان کا گول ہے کہ ون ملین لوگوں کو انہوں نے روزگار فرام کرنا ہے جیسے جیسے لوگوں کو اس کی اویرنس ہو رہی ہے لوگ اس میں جزا مندی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ایک مشن ہے وہ سب کا ایک کامن گول بن گیا ہے ہمارے مہمان محمد صدیق اس وقت موجود ہیں اٹلانٹا جورجیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ اور ہمارے دوسرے مہمان اسرار شریف الشریف فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر کراچی سے ہمارے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے محمد صدیق صاحب آپ سے لیکن پہرے اسلام علیکم محمد اسرار شریف صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اسلام علیکم محمد صدیق صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ محمد صدیق صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہمارے سننے والوں کے لیے وقت نکالا اور آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک نہ دو دس نہ بارہ پورے دس لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو تربیہ دینے کا مشن یہاں اٹلانٹا جورجیا میں بیٹھ کر تو بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ ایسا کیسے ممکن ہے بزنس کی تربیت دے کر گھر بیٹھے روزگال حاصل کرنے کا موقع فرام کر سکتا ہے اور پھر انٹرنیٹ کی اس دنیا میں جہاں سو فیصد سچ کبھی بھی یا کبھی کبھی نظر نہیں آتا وہ کیسے اس اکیڈمی پر بھروسہ کر کے اس کی تربیت کے لیے اپنا نام ریجسٹر کروا لیں یہ بہت فلی لوڈڈڈ کوئیسٹن ہے بہت اچھا کوئیسٹن ہے یہ اس کے لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤن میں جاتا ہوں یہ میں نائنٹین ایٹی ون میں سیونتھ گریڈ رحیم یار خان سے میں نے کیا اس کے بعد میں نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں کاجنیویسٹی سے ماسٹر دن کمپیٹر سینس کیا ہے اور بعد میں امریکہ موب ہو گئے اور آج یہ کہ پوری دنیا میں بزنس کر رہے ہیں یہ سارے پروسس میں بہت کچھ لوگوں سے سیکھا ہے تو اس میں یہ ہمیں جو بھی لوگ ہم آگے چلے جاتے ہیں ہمیں آب واپس اپنے جس وطن سے ہم آئے ہیں ہمیں واپس ان کے جا کے ان کو ہلپ کرنی چاہیے میرا آن لائن کا ہی سادہ بیس پچی سال کا ایکسپیرینس ہے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو آن لائن کام کرتے ہیں بہت سارے ماسٹر ٹرینر بھی ہیں جیسے آپ نے ان کو سنایا تو ان سے مل کے میں نے سب کو یہی کہا کہ یہ واپس ہمیں we want to give it back to our own people پاکستان میں ماشاءاللہ جتنے ملینوں of youth ہیں دو سو ملینوں سے زیادہ کی عبادی ہے ہم تو صرف ایک ملین کی بات کر رہے ہیں جو کہ آدھا پرسینٹ بنتا ہے آدھا فیصد بنتا ہے ایک پرسینٹ بھی نہیں بنتا تو یہ بڑا آسان ہے بہت ساری آن لائن سائٹس ہیں جہاں پہ ملینوں of لوگ دوسرے ملکوں کے کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اس پہ بہت تھوڑے سی ہیں ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ سکھا دیں کہ وہاں پہ آن لائن کام کیسے کرتے ہیں تاکہ جہاں پہ ملینوں of لوگ اور کام کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کے لوگ اپنے فیر شیر لے سکیں اور آج کل تو ویسے ہی انٹرنیٹ کی دنیا ہے ساری ہی لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ اس پر بھروسہ کیسے کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پر اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا بھروسہ اس طرح کریں کہ یہ چیاریٹی کا پروجیکٹ ہے اور یہ جو سائٹس ہیں جہاں پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں وہ کوئی پیسے آپ سے نہیں مانگتے وہ صرف جب آپ پیسے بناتے ہو تو اس میں سے مال فی وہ خود لیتے ہیں وہ پہلے اڈوانس میں کوئی پیسے نہیں مانگتے یہ چونکہ چیاریٹی کے پروجیکٹ میں ہم ہی بچوں سے کوئی پیسے نہیں مانگتے وہ اس میں فراڈ جب آپ سے کوئی پیسے ہی نہیں مانگ رہا اس میں فراڈ کیا کرے گا کوئی بالکل صحیح جواب جواب درست ہوا کہ جب آپ نے پیسے ہی نہیں مانگے تو فراڈ کیسا تو پہلی چیز جو ہمارے سننے والوں تک پہنچی ہے آپ کا پیغام پہنچا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے آن لائن ایسی اکیڈمی ہے جس میں فراد کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ آپ سے کچھ لیتی نہیں بلکہ آپ کو دیتی ہے اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ جب آپ نے پروجیکٹ ہے اس میں نوجوان کیسے شامل ہو سکتے ہیں لیکن ٹھہریے پہلے ہم کیوں نہ محمد اسرار شریف صاحب سے بات کر لیں اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم محمد اسرار شریف صاحب یہ بتائیے کہ جب محمد صدیق نے اپنا ایک ملین نوجوانوں کی تربیت کا آئیڈیا آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے لیے آپ کو ساتھ ملنے کے لیے کہا تو آپ کا کیا رد عمل تھا اور پھر آپ نے کیسے ان کے ساتھ کام شروع کیا اور آپ کا اس پروجیکٹ میں کس حد تک ہاتھ ہے دیکھے تھی سب سے تہلے تو دس لاکھ بچوں اور بچیوں کو ٹریننگ دینا یہ بہت بڑا اور جب یہ سبیق صاحب نے یہ بات کی تو کیونکہ ماشاءاللہ ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے اور ان کے پاس مولیج بھی ہے اور جس کلچیکٹ کے اوپر یہ لے کے آئے ہیں ساری چیز کو تو وہ بہت پوزیٹیو طریقے سے کام اس پر کیا ہے اور علشریف فانڈیشن کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ رن کر رہے ہیں اس کے بینر کے نیچے ہم فری فود بھی دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بچیوں کی شادیوں بھی کراتے ہیں اور حج کا بھی ہے اور ہیپٹیٹس سی کے اوپر بھی ہم لوگ میڈیشن پروائید کرتے ہیں تو یہ بہت سارے کام ہم علشریف فانڈیشن کے بینر کیلے سے کر رہے تھے تو جب صدیق صاحب نے یہ ذکر کیا تو پھر ہم نے کہا کیونکہ مل کے کچھ ایسی چیز کی جائے جو ہماری جن جنگریشن کے لیے بیسری کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کوئی کام کر سکھیں آپ کی جو علشریف فانڈیشن ہے وہ اس پروجیکٹ میں مالی مدد فرام کر رہی ہے لیکن اس پروجیکٹ کو رن کر رہے ہیں محمد صدیق صاحب محمد صدیق صاحب نے ماشاءاللہ ایک سوائٹیز ہیں ایک مین کے پاس بہت سارے لوگ مل کے اس پروجیکٹ کو ہم لوگ چلا رہے ہیں تو اس علشریف فانڈیشن ہے وہ فانڈیشن بھی ہلپ کر رہے ہیں ہم لوگ اور کچھ دو سواب مل کے ہم اس کو رن کر رہے ہیں ابتدائی فنڈنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں جی جی سارے فنڈنگ دو نا علشریف فانڈیشن کی طرف سے ہے کیونکہ اس کا اوریڈی ایک بنا ہوا تھا اور اس کے اوریڈی کام ہو رہا ہے علشریف فانڈیشن اور اس کے بعد اب جب یہ پروجیکٹ چل پڑا ہے اور جب چلنے لگا ہے تو اب جو علشریف فانڈیشن ہے وہ کس کس موڑ پر ان کا ساتھ دے گی علشریف فانڈیشن تو ہر طرح بلکل ساتھ ہی ہے ساتھ ہی رہے گی کیونکہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ پڑا آپ دس واقعی بات کر رہے ہیں پہلے ہم اپنا پہلا گول اچھید کریں اور اس کے بعد اس کے اندر بیتری لے کے آئیں پر اس پروجیکٹ کو بیتری کے ساتھ جو بچیوں اور بچوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تو اسے ان کر سکتی ہیں اچھا ان مقصد یہ ہے گفتگو میں ایک بار پھر شامل کرتے ہیں ہم محمد صدیق صاحب آپ کو اسرار صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے اس وقت ہم پھر صدیق صاحب آپ سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ کیا ہے یہ پروجیکٹ کیسے آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے چلا رہے ہیں اور اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو نوجوانوں کو اتنا اٹرٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت تک آپ کے بقول پنتالیس سے پچاس ہزار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریجسٹریشن کرا چکے ہیں آپ کے اس پروجیکٹ کے لئے بہت اچھا سوال ہے یہ اس میں یہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھیں وہ سارا ماشاءاللہ کالجوں میں یونیسٹیوں میں پڑھتے ہیں اب اس کے بعد وہ جاب کے لئے جاتے ہیں تو ان کے پاس جاب پاکستان میں آنے پلائیمنٹ فوری فیفٹی پرسنٹ یہ دیر سے بیگ ایشو ہر گورنمنٹ تو اب جاب اتنی نہیں دے سکتی یہ تو پرابلم ہے نا اب اس پرابلم کا کیا ہے ان کے پاس سکلز آلڈی ہیں بہت سارے سٹوڈنٹوں کے پاس سپیشلی جب سے یہ فیس بک تھری جی فور جی آیا تو انٹرنیٹ کام آگیا تو اب اس کو تھوڑا بہت وہ انٹرنیٹ فیس بک جاگے گنٹوں روز بیٹھتے ہیں لوگ ان کو کمپیوٹر استعمال کرنے کا پتا ہے اب گورنمنٹ میں بہتزار لاکھوں کمپیوٹر فری میں لیپٹاپ انہوں نے ڈیسی وٹ کیے اب ان کو لیپٹاپ تو دے دیئے ان کے پاس ناولیج سکلز بھی ہیں لیکن ان کو بچوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ سکلز کو یوز کرتے ہوئے اس کمپیوٹر سے آپ ایسے کیسے بنا سکتے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ اچھا آپ کے پاس سکلز آگر آپ کے پاس آلیڈی ہے اور آپ کے انگلیش پڑھنا اور لکھنا آتی ہو بولنا آنی ضروری نہیں ہے چونکہ آپ نے لکھ کی بات کرنی ہوتی ہے نا موسیلی بلکل اور ویسے بھی ہمارے جو کاللج اور یوستنگ ایڈوکیشن کا میڈیم ہے موسیلی تو انگلیش ہی ہے اور اس کے ایک اور تیسری کاللیٹی کی ضرورت تھی کہ وہ یہ جو فنشر ہوں فنشر کا مطلب یہ کہ آپ کام وہ شروع کریں جس کی آپ کی ایک سو فیصد بلکہ ہزار فیصد آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ کام کو ختم کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر جن کے پاس سکلز ہیں انگلیش پڑھنا لکھنا آتی ہے اور ان کو جب یہ پر چلیں تو ایسے ہی فیزر درمیان میں چھوڑ دیں کام کو ہمیں صرف وہ جو جو فنشر من جو جو لوگ ہیں وہ اس پروسس کو شروع کریں تو ہم یہ سب کو فری میں سکھانا چاہتے ہیں لیکن اپلیکیشن کے تو ہم سکولرشپ دیتے ہیں وہ اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں تو اس اپلیکیشن وہ بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ فنشر لوگ ہیں کے نہیں وہ دیزائن ہمیں ایسا کیا ہے سارا پروسس اچھا اسے پیشتر کہ ہم مزید تفصیل جانے اس پروجیک کی کہ کیسے اس میں اپلائی کیا جائے یہ بتائیں کہ آپ کے جو ٹرینرز ہیں وہ کون ہیں ٹرینرز جو ماسٹر ٹرینر ہیں وہ جیسن گلبرٹ ہیں اصل میں ہمیں یہ میکشور یہ کرنا ہے یہ سکسیسفل ہو کسی بھی دنیا کا بزنس جو ہے اس کا جو سب سے اچھا طریقہ جو ہے جس میں اس فیلیر کا ریٹ جو ہے آمست زیرو پرسنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے آمین گوئن شیئر ویڈیو اس کیل کوئی بھی ہو بزنس کوئی بھی ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہی میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اس میں بھی اپلائی کر رہا ہوں آپ کے اسی سلسلے میں آپ نے بہت سر ٹرینر سے بات کیے بلکہ آپ ان کو ملائیں گی بھی بعد میں وہ طریقہ یہ ہے آپ کوئی بھی کے ساتھ وہ یہی میرا سارا بزنس ہے جس میں میں لوگوں کو اپنے چونکہ میں الحمدللہ ہم سکسیس فول میسیلف میرے ان کے ساتھ ڈیفرنٹ بزنسز کیے ہوئے ہیں ان کو ان کو ان کو ان کی فیور کی ہوتی ہے کسی سے فیور مانگی ہوتی ہے ریلیشنشپ لوگوں سے بنایا ہوتا ہے پھر ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آپ کو مفت میں ٹرین کرو کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے لاکھوں ڈالر لیتے ہیں یا ہزاروں میں لیتے ہیں میں یہاں پر آپ کا صرف سو ڈالر دوں گا پتاس دوں گا وہ لکھو آپ کا ریلیشنشپ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں اسی وجہ سے جو بھی ہمارے ٹرینر ہیں یہ دنیا کے ٹاپ کے ٹرینر ہیں انٹرپنورشپ میں دوسروں کے فیلڈوں کو چھوڑ دیں آپ جس کام میں گئے ہیں اس میں اگر آپ کے ٹاپ کے ٹاپ کے ٹاپ کے ٹاپ کے ٹاپ کے ٹاپ کے لوگ ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں اور وہ وہی پروسس فالو کر رہے ہیں جس کی ویسے وہ ٹاپ پہ پہنچے ہیں وہ ہی وہ سکھا رہے ہیں بچوں کو تو اس میں جو فیلیر کا ریٹ ہو رہے نہیں سکتا گر کسی ویسے ہم کہیں اٹک بھی جائیں گے کسی کام کرتے ہوئے اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپ اس میں بات کر لیں گے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہر ایس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ دی آلڑی گین ٹاپ دی نو ہر ٹو گیت دیر یہ بیسیکلی سکسیس کا جی پی ایس ہے آپ اچھا اچھا مری گوڈ اچھا ہم بات کریں گے کہ جیسن گلبرد کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا جو آپ کے مین ٹرینر ہیں ہم نے ان کی چھوٹی سی گفتو کو ریکارڈ کی ہے ہے تو انگریزی میں لیکن بہت آسان سی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسن گلبرد کیوں محمد صدیق ساپ کے ساتھ ملے اور اس اکیڈمی کے ساتھ ملے تو لیجیے ان کی ایک سوٹی چھلک چھوٹ پکستاني ٹکستانی ٹرینому کیا ساتھ چھوٹ چھوٹ انس پکستانی بی beschریم پکستانی نے مجھے کے لئے اور وقتا افرام پرانوے کے لئے والذہ سے حاصل stretch ہم خیمنہ میں نے ڈالتن میں کیا نے جانب کیا ہمیم پرانوے سے ڈالتن میں کیا ہماراً اور Ada ایراد کیا ہماراً طرح کلی پاکستان 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 and we're going to stay here a long time before we move into other parts of the world. It's helping Pakistani-American relations and the people are able to bond and unite for a common cause without the need for government. Very exciting. یہ تھے جیسن گلورٹ اس کے ماسٹر ٹینر محمد صدیق کے اس اکیڈمی کے تو کچھ بتائیے انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ پہلی دفعہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس کی برد پلیس جہا ہے وہ پاکستان ہے تو صدیق صاحب کچھ تھوڑا سا اور ان کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ یہ ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا کنٹیبیشن ہے آپ کے اس پروجیکٹ میں. ہم دے رہے ہیں وہ سارے کی ساری ماسٹر ٹرینر جیسن گلورٹ دے رہا ہے اور وہ یہ چونکہ وہ الڈی جو جس پلیٹ فارم ہے جس میں لوگ کام کرتے ہیں جا کے پیسے بناتے ہیں وہاں پہ 1.6 ملین لوگ کام کر رہے ہیں جو ان کا جیسن گلورٹ کا ایک سٹوڈنٹ تھا وہ ان کا one of the top 40 سٹوڈنٹ وہاں پہ جو کام کرنے والا آپ امیجن کریں کہ کسی آپ کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ top 10 20 30 میں ہو وہاں سے جان پہ 1.6 ملین لوگ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یو ایکلی فگر اوٹ دی وہ جو ریسیپی ہے سکسیس کی ریسیپی اس نے فگر اوٹ کی ہے اب میں نے اس کو کہا کہ آپ وہی ریسیپی ہمارے پاکستانی بچے اور بچے کے ساتھ شیئر کریں افکرس بینگر فرینڈ بینگر بیزنس پارٹنر بلکہ پاکستان آیا بھی تھا ان کو پاکستان کے لوگ کی ہسپیٹالیٹی تھی نہیں پسند آئی وہ اس نے کہا کہ میں پاکستان پاکستان تو جی یہ تو پہلے ٹرینر اور ظاہر ہے اس کی کامیابی کا انثار جو آپ کے پروجیکٹ کی ہے وہ ان ٹرینر پر ہی ہے جو آپ کے ساتھ شامل ہیں اور ماسٹر ٹرینر تو جیسن گلبر تھے لیکن آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ٹرینر ہیں جس میں ٹی کیٹ ہیں اور ڈینیلا وائلڈ ہیں اور رون ڈیسی ہیں تو ان سے بھی ہم نے پروگرام کے لیے کچھ مختصر سی انگریزی میں گفتگو ریکارڈ کر آئی ہے بہت آسان ہے جس کا اردو ترجمہ یا اس کا جو لوبی لوباب ہے ہم اس کے بعد پیش کریں گے تو لیجئے پہلے ان کی گفتگو موسیقی Thank you that's a great question there's actually two reasons one you don't have to be highly spiritual to understand cause and effect it's what you put out there in life is what comes back to you so being a teacher is very rewarding the other thing is no young man or woman is going to want to be blowing themselves up as a suicide vest bomber if they have coin in their pocket pride in their work they're accomplishing something they're pride in their community they're eligible for marriage my name is Daniela Wild from colombia i'm a super and top rated seller on fiverr.com while i am successful in my business i wanted to give back to others so they can achieve the same a few months ago i joined pakistani social entrepreneurship academy as visiting professor monthly to share my proven business growth strategies for pc students this was an amazing experience since when the video came out i got a lot of positive response from people and how good they were feeling about the inside tips i share with them when muhammad sadiki the founder of pakistani social entrepreneurship academy asked me to share my knowledge i immediately agreed to it this was a great cause i'm doing this to help others so they too can support themselves and their families besides this i'm focused on growing my business on fiverr and you can find me on fiverr.com slash wild daniela 88 which is my username hi my name is ron desi and i'm a top rated seller on fiverr and i've been doing that for about three years and now i do fiverr full time muhammad sadiq approached me and asked if i would like to be a part of his i guess it's not a podcast but it's kind of a a show that he has where he interviews successful entrepreneurs and freelancers and i said yes i've been doing teaching now at the graduate level for about 10-15 years those are always the best feelings that i get and now they want to create an impact and give back this is the example they are sharing it and doing it and all of them volunteer do you volunteer yes some volunteer and some people give them some money and we need donors and we need donors so we talk about it so they were Muhammad Siddiquh's academy who were training students who wanted to online business to learn and Siddiquh's before that we can get back and we can listen some of our the students who also listen to our academy and scholarship after the online business of its first step بڑھا چکے ہیں تو لیجئے کچھ سٹوڈنٹس سمید کرنے کے بعد میں نے ایک دن اپ سے ملک پر پی ای تی ای اے ڈ دیکھا ساین اپ کرنے کے بعد میں نے اپنی محنتクر census کی سکاللشکھ حاصل کرنے کے بعد میں نے سکھائی ور کسکیسس کوسش کام ہ volontiner جو اپنے پاس سکیلٹ جو ان کے ذریعے میں نے اپنی پر اکاؤنٹ سرٹ کیا اور وہاں سے میں نے آرنگ سٹارٹ کی اب تک میں انیس آرڈر جو ہے وہ کمپیٹ کر چکا ہوں جن میں سے ستارہ آرڈر میرے یو ایسے سے ہیں اور دو آرڈر میرے انڈیا سے ہیں اسی طرح میں ایسی سے مجھے کاپی فائدہ ہوا کہ میں نے آج تک ایک سو چالیس ڈالر جو ہے کمائے ہیں تو تقریباً چالیس جنوں میں میں نے یہ ڈالر کمائے ہیں میرا نام حسن اسیر ہے اور میں گجرات پنجاب پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں میں یونیورسی اف لاہور گجرات کیمپس سے بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں اور میں نے اپنی ہائی سکول کے دوران گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹیڈ سکیل سیکھیں سی جن میں لوگو ڈیزائننگ اور بیزنیس کار ڈیزائننگ آتا تھا لیکن تب مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ میں آن لائن اپنی سکلز کو یوز کر کے ارننگ کیسے کر سکتا ہوں پھر میں نے 2015 آگست میں جن سے فیس بک پر پاکستان سوشل انٹرپنورشپ اکیڈنگ کا ایڈ دیکھا اور میں نے اس میں اپلائی کیا اور آفٹر سیلیکشن میں سارے کورس سے گون سرو ہوا اس کے بعد جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنی سکلز کو یوز کر کے ارننگ کیسے کر سکتا ہوں اور کلائنٹس کو کیسے ہائر کر سکتا ہوں اور اب میرے جن سے فور کلائنٹس ہیں دو یوکے سے ہیں اور دو امریکہ سے ہیں میں اپنی ارننگ جن سے اب جاری رکھے میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی بھی جتنی ہاتھ پر کھو سکتے میں اس کو مدد کروں جی محمد صدیق صاحب ابھی زہور صولنگی نے ٹویٹر پر پوچھا ہے آپ سے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ اپلائی کرے تو کیسے اپلائی کرے اور کتنا وقت لگے گا اس کو ان کو آپ جواب دے سکیں جی بلکل وہ اپلائی کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ پیکسانی سوشل انٹریپنورشپ اکیڈمی ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں پہ اپلائی پہ کلک کریں فیس بک پہ بھی پیکسانی سوشل انٹریپنورشپ اکیڈمی پہ جائیں وہاں پہ لنکس ہیں ویڈیو ہیں واش کریں اور پروسس میں ہم ہر سٹیپ پہ ایک چیز پوچھتے ہیں جس ای میل کے درہو ہر سٹیپ پہ ہم اس کے ساتھ ون بائی ون نیویگیٹ کرتے جائیں پیکسانی سوشل انٹریپنورشپ اکیڈمی ڈاٹ کام وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اپلائی کا بٹن ہے اس پہ اپلائی کر کے شروع کریں بس اچھا اور اس میں جو جو انسٹرکشنز آتی جائیں وہ اس کو کرتے جائیں تو فوری طور پر ان کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے فوری طور پر سب یہ عبسلل دی ہے ہنڈر پرسنٹ آٹومیٹڈ ہے اچھا اور اس میں ان کے کوئی پیسے ویسے بھی نہیں لگیں گے کوئی پیسے نہیں لگیں گے بلکہ میں یہاں تا کہتا ہوں کہ آپ گلتی سے آپ سے پیسے مانگیں تو آپ ہمیں نہ دینا جب وہ شروع کر دے گا تربیت تو کتنا عرصہ اس کو لگے گا اس تربیت میں عام طور پر یوں جی لی کئی لوگ تو وہ ہفتے دو ہفتے میں پورے کر لیتے ہیں کئی لوگ مہینہ لگاتے ہیں کئی دو مہینے لگاتے ہیں تو میں یہ سیفلی ہم یہ کہتے ہیں کہ تین مہینے اپنے آپ کو فوکس کر کے اس پر لگائیں تو اس تین مہینے میں انہیں پھر آپ کیا کیسے سکھاتے ہیں ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کی سکھلز کیا ہیں آپ اپنی آپ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں آن لائن اور اس میں اس کو لکھتے کیسے اپنی پروفائل کو اپنی پروفیشنلی اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں اور اپنی سکلز کے لیو اپنے مارکیٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے آرڈر کیسے لیتے ہیں آرڈر کو ڈلیور کیسے کرتے ہیں تاکہ جب امریکن ہے یا بریٹش ہے ان کو یہ لگے کہ یہ بہت پالشڈ فری لانسر ہے یہ ایسے لیزی مائن سیٹ نہیں ہے ان کو ہم سکرپٹ تک دیتے ہیں کہ آپ نے جب آرڈر دلیور کرنا ہے تو آپ نے یہ دینا ہے جب آرڈر کسی سے لینا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے اس کا تھانکیو بھی کیسے کرنا ہے وہ بھی سکرپٹ حوال دی ہوں ہے ٹیمپلیٹر ہے پورا اور جو آرڈر لینے کے لیے پھر جو 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 لنکس ہیں وہ بھی ان کو آپ فرام کرتے ہیں یہ جن جن کو ہم ان پر جو اپلیکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو اپلیکیشن جو ہمیں جو ٹریننگ ہے اس میں ہر سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ انکلیوڈر ہے ہر چیز اچھا یعنی انہیں بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ اتنا سیکھ لیا ہے اب آپ اس لنک پر جائیں گے تو آپ کو آرڈر ملے گا لیکن کو خاص سٹوڈنٹس کی کوئی ایریا جس میں زیادہ آرڈرز ملتے ہیں زیادہ آرڈرز ملتے ہیں زیادہ آرڈرزوس موجود ہے جو لیکن کو مجھتی ہے اس نے کوئی طور پر چیزیں جو ویڈیو اےٹیٹنگ کا سکل ہے یہ بہت ہوت ہے راہم ویڈیو اےٹنگ ہے ایک ایک طور پر چیزیں ایک اور ہے آرٹکل آرٹکل لکھتے ہیں وہ بہت ہوت ہے تیسری یہ چیز ہے یہ لوگ آن لائن انترویوز کرتے ہیں اس کو ٹرانسکرائب کر کے اس کا آرٹیکل بنانا اسے ٹیکس بنانا ٹرانسکرپشن کا یہ بہت ہوت ہے اچھا لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہونر کو جانتا ہے مثال کے طور پر کوئی ٹیکنیکل ہونر کوئی اور جانتا ہے یہاں تک کوئی ایٹی قسم کی کیتگریز ہیں اس میں ہر چیزی آرموست ان کمپیٹر سے لیٹر کورڈ ہے یہاں تک بھی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین پیجز ہیں یہ پیڈی ای فائل ہے یہ جے پیک ہے یہ ایمیج ہے اس کو ٹائپ کر کے دے دیں جس کو ڈیٹا انٹری آتی ہے وہ بھی پیسے بنا سکتا ہے اچھا یعنی جس کسی کو بھی اتنا آتا ہے کہ وہ کسی کمپیٹر پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر سکے چاہے وہ رائٹنگ کا ہے چاہے وہ کافی پیسٹ کا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے جی جی پلکل کافی پیسٹ والے بلکہ کام بہت زیادہ ہیں یہ گوگل سرچ کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں کمپیٹر کو سرچ کر کے یہ دے دیں جس کو صرف گوگل میں سرچ کرنا آتا ہے وہ بھی پیسے بناتے ہیں بلکہ یہ ڈینی آرلا وائل جو ہے جو ٹرینر ہے اس نے اپنا کریئر اس کو مارکیٹنگ ریسرچ کرتے ہیں اس سے شروع کیا تھا اور ابھی بھی وہ کرتی ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ جو کمپیٹر سے ریلیٹر شعبے نہیں ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ آن لائن بزنس کریں تو پھر یہ جو ابھی ہم جو پہلا سٹیپ ہم نے لیا ہے وہ کمپیٹر سے لیا ہے جو کہ ٹکنالوجی کا کام ہے سارا اور ہم یہ چاہتے ہیں جو کہ فیس بوک پہ تھرٹی میلین لوگ پاکستان سے نئے آئے ہیں ابھی ایک سال میں جو فیس بوک پہ دو تین گھنٹے لوگ ریسی بیٹھتے ہیں ایسے شیئر کر دیا لنک کر دیا گف شپ لگا لیا جو بھی کر لیا ان کے لیے بھی آن لائن وہ اسی ٹائم پہ تھوڑا سا کم فیس بوک پہ کر کے پیسے بنا سکتے ہیں اس میں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے مائن سیٹ میں بلیویٹی آجائے کہ یقین آجائے کہ یہ کام جو میرے پاس سکیل ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے اسے میں پیسے بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں اس کے بعد ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس یہ کئی لوگ آٹو کیڈ کے ہیں یہ کنسٹرکشن والے کام کرتے ہیں یہ دیزائننگ کرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں اس میں ورائیٹی بہت اگوئی اسی قسم کے ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں کمپیوٹر کے اندر اچھا جو کوئی بھی چاہے کہ آپ سے اس سلسلے میں کوئی گائیڈنس لے سکے تو وہ آپ کے ساتھ یہاں اس ویب سائٹ پر آئے آپ سے رابطہ کرے تو آپ اس کو وہ گائیڈنس بھی فراہم کرتے ہیں بالکل فراہم کرتے ہیں بلکہ ہم ویکلی لائیو ایک 30 منٹ کا پروگرام کرتے ہیں جیسے لوگوں کے کوئی بھی قویشن پوچھ سکتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ سکسیسفل ہوں تو وہ جو لائیو پروگرام ہے ویکلی وہ بھی اسی ویب سائٹ پر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے جو جو ہی سٹوڈنٹ بنتے ہیں تو ان کو ہم بتاتے ہیں آج ہم اتنے بجے ہوں کہ ہر وینس ڈے کو آٹھ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق وہ لائیو ہوتا ہے دیکھا ہوتا ہے لوگ اس میں ویڈیو پر آگے ڈریکٹی کوئیشن پوچھ سکتے ہیں رائیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں چونکہ we want them to no question unanswered ہماری تو ہم سے نے committed اس کام میں تو صدیق صاحب ابھی ہماری گفتگو تو جاری ہے لیکن کیوں نہ ہم اپنے سننے والوں کو کچھ اور ایسے کامیاب طالب علموں کی گفتگو سنوا دیں جو آپ کے اس پروجیکٹ سے آپ کی اس اکیڈمی سے استفادہ کر کے اب کچھ نہ کچھ ڈالرز اپنے گھر بیٹھے کمہ رہے ہیں میرا مام شعب وفرم ہے میں دشتر مزکر جڑ کے ایک سمال سے کاؤن شاک پر شریف سے تعلق رکھتا ہوں میں ڈیٹی انیویشتی لائیہ کامپس کا ڈی ایس کے کنٹری پیشنی کا سٹوڑنٹ ہوں اور میں نے پاکستان شہر کے انترینیشن اکیارنک کو تین ماہ پہلے جان کیا تھا اور میری سکل ہے web development, web designing, online marketing اور میں نے اب تک تین ماہ کے اندرین دس کلائنٹ کو اپنا کام کر کے دے دکھوں جس میں سے پاس پانچ کلائنٹ میں جنائی جیسے ہیں اور دو پاکستان سے ہیں اور میں اب تک منتخلی جو میری ایوریج جو میری ایوریج جو میری انتخلی انکم ہے وہ میری ایوری سنٹی سے فائنٹی دولارز ہیں میرا نام سلید علیت بچھا ہے اور میں منگلا کالونی میرکور ازاد کشمیر پاکستان سے میرا تعلق ہے میں نیرپور یونیورسٹی آف سائنس ٹین ٹیکنالوجی میں الیکٹری کال ٹیکنالوجی تھرڈ دیئے گا سوڈنٹ میں نے جنوری دو ہزار سولہ میں پی سی کے ثروت فائیور سوپر سیلر اور سکسٹس سیلر کا کورٹ کیا اور اس کے بعد میں دو ماہ میں تقریباً اٹھتیس کلائنٹ کو ڈیل کر سکا ہوں جن کا تعلق امریکہ کلائنٹ کینڈیڈا آف سانس اور انگلینڈ سے ہے اور میں نے ایک ماہ میں دو سو کے خریف جو ڈالرز ہیں وہ کما چکا ہوں اور اس کے بعد ابھی بھی جو میری سرویس ہے وہ اچھی جا رہی ہے فائیو سٹار ریٹنگ سے یہاں کام چاہ رہا ہے اور میں تو جس میں بھی میرے ساتھ کے صورت سے ہوں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر گئی ہوں سب کو میں یہی مشورہ دون رہا جو اس طرف آئیں اور اپنا جو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یعنی اپنی تعلیم کا خرچہ وہ خود بخواست ہیں ہمیں بہت ہی پیترین پیٹ فارم ہے جس کا ہمیں کوئی آئیڈیا دی نہیں سا لیکن پیس ہی کے پیس ٹھک ٹھرو ہمیں کافی سارا جو ہے اس کے فائدہ ہوا اور الحمدللہ ہی کوئی دیٹینشن پر شانی پیش نہیں ہے ہی کہ ہمیں بھی مسئلہ ہو میرے نام محمد باسک امیر ہے میں سرگوڈا پنجاب پاکستان سے ہوں میں نے اپنی ہائی سکول کی تعلیم ایکسلنس سرگوڈا سے حاصل کی میری سکلز میں لوگو ڈیزائنگ براؤشر میکنگ بیزنس کا شامل ہے میں نے پاکستان سوچلنٹر اپنور اکیڈمی دوزار پندرہ دیسمبر نے جوائن کی جس سے میں نے فائیور سکس سیلڈر کورسی ٹرننگ ہانسل کی جس سے میں نے بھی سکن کے آن لائن ارنگ کیسے کی جاسے کی جس کے بعد میں نے فائیور پر اکاونٹ بنایا اور اس کے بعد میں نے ارنگ شروع کی تو ابھی تک میں دو آرڈر کلائنٹس کو آرڈر ڈیلیور کچھ گیا جو کہ ایک پاکستان سوچیاں اور ایک ڈیو کیسی ہے ہمارے مہمار محمد صدیق اور اسرار شریف صاحب ہمارے سے ٹیلی ہون پر موجود ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پرگرام کو مزید مستند بنانے کے لیے اور ان کے پروجیکٹ کو مزید مستند ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے انٹریوز آپ کو سنوائیں جو واقعی اس پرگرام سے استفادہ کر رہے ہیں صدیق صاحب آپ نے پھر لڑکیوں کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کیا ہوا ہے جی بالکل لڑکیوں کو ٹیچر بھی ہیں ٹرینر بھی ہیں لڑکی ہیں اور سٹوڈنٹ بھی ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشلی جو ہمارے کلچر کے جو سٹیویشن ہے کنزرویٹو سوسائیٹی ہے کہ بچیاں پڑھ کے بھی بعض میں اپنی جاب بہت سارے لوگ نہیں کرتی کسی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے سوسائیٹی، سوشل کلچر، ریلیجن اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو سکلز انہوں نے اپنی یونیسٹی اور کالج میں لیا ہے اس سے وہ اچیو کر کے اس کو گھر میں بیٹھے ہی وہ آن لائن کام کر سکیں تاکہ اپنی فیملی کو بھی پورا ٹائم دے سکیں اور باہر بھی نہ جائیں اگر نہیں جانا چاہتے وہ جو آپ نہیں ہیں یا کرنا نہیں چاہتے تو اس سے فائدہ اٹھا ہے تو ہم نے کچھ لڑکیوں کے بھی انٹرویوز ریکارڈ کی ہیں تو اس وقت ہم اپنے سننے والوں کے لیے ان کی گفتگو پیش کریں میرا نام سہرش مصطفیہ ہے راولپنڈی سے بلانگ کرتی ہوں لیکن پڑھائی کی وجہ سے میں لاہور میں سٹیک کر رہی ہوں بلیاب انیورسٹی سے میں نے ایمفر کیا ہے میں نے ایمفر کیا ہے اور فائیور سکسس کوس پاکستان سوشل انٹرپنورشپ اکیڈمی اس کے لیے میں نے سبٹیمبر میں اپلائی کیا تھا نویمبر میں مجھے کال آ گئی آپ کوس جوائن کر ستی ہیں اس کو جوائن کرنے کے بعد میں نے سارا جو کوس سا اس کو کمپلیٹ کیا تو میں نے جو فائیور اس کو جوائن کیا اور ودن تقریباً دو مہینے کے اندر اندر میں نے اسے تھرٹی آرڈرز کمپلیٹ کیے اور تقریباً دائیسو ڈالر میں اس سے کما چکے ہوں اور ام لکن فارورڈ کے مطلب مستقبل میں بھی میں اس کو جوائن کرتے ہوئے ایک کامیاب سوشل انٹرپنیور بن جاؤں گی اور ام رائی تینسول اگرد پاکستان سوشل انٹرپنیورشپ اکیڈمی جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے اندر کا جو پوٹینشل ہے اس کو دسکور کر سکیں ہمیں تب پتا چلا کہ واقعی ادر وائز میں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ایسے بھی چار سکتے ہیں اس طرح سے مطلب آپ ایسے کھما سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے میرا گام بایگا رحمان ہے اور میں لہول میں رہتی ہوں پاکستان میں بای پرسیشن میں فاشن ڈزائنر ہوں ایک اگنی جو ان کیے تو مجھے بھی چھوڑا ہی حرکہ ہوئے تقریباً ایک مہینے میں میں نے دو ہندر دالرز ارن کر لیا تھا ایسنگ پرسیلی یہ بہت اچھا ہے کیونکہ مجھے اتنی جانا نہیں پڑا میں نے گھر میں ریجز سارا کام کیا سائیمنز بہت سیکسبل تھے میرا جب دل کرتا تھا میں کام کر لے تھی چیز چیزی جانا ضرورت نہیں کی ایک سب انٹرنیٹ کی اور لپٹاپ کی ضرورت تھی ایسے یونگسٹرز کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ پاس زیادہ مارجن میں ہوتا باہر جانا کام کر لے کے لیے اور کسیم کی سیجیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں تو گھرم بیتے ہوئے ہم لوگ ملنب اٹھا سارے ڈالرز ارنٹرشپ سے آرام کریں میرا امفرزانہ کو سر ہے میں برینفورڈ کانانوے راتی ہوں کول باسٹل لاتی ہوں اللی موتر سکول میں لنچ اپرویزر کرتی ہوں میرے چار بچے ہیں میں نے اکتوبر 25 کو یہ کورس کمپیٹ کیا تھا پاکسین شویر سے انٹرشپ اکاڈمی سے ہر مہینے آلین کام کی ویسے ایک ہزار ڈالر کم باتی ہوں میرا خواب تھا لیکن میں آلین بڑھ کے گھر میں کام کروں تو وہ پورا ہو گیا ہے میرے نام بختاوار اکھر ہے میرے کراچی سے پاکستان سے ہوں اور اس وقت میں بیشلر ساینس کی ڈگری حاصل کریوں سکرشپ نیورسٹی سے سائکولوڈی میں میں نے جنبیلے دوہزار سولہ میں سارہ سارہ رو جوائن کیا اور اب میں پروفیشنل ریٹر بن سکی ہوں اور میرے ایکسپیئنس کافی بھر چکڑے میں نے ایکسپیئنس کافی بھر چکڑے ایکسپیئنس کافی بھر چکڑے اس سب چیزیں میں لکھی بلوگ، فورم، لیبسائیت اور بختلے ازدو سے پریفارمز کے لئے اس سب سے میری رائٹنگ کے لئے میں سب سے باری سکسس دو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 10,000 ورڈ کی ای بوک لکھیے اور آئیوائیس ٹھیکس و حیق جو میری کلائن نے سول کیے امیزن سے اور اب میں یقین سے بات کرن سکتی ہوں کہ میں انسٹاپل ہوں ایک سکسسپل انترکنور بننے کے لئے ہاں میں لڑتی موئی میں سے جانت چاہتی ہوں کہ آج کے زنوانے میں حالات اور واقعات آپ کو ضرور روکیں گے کبھی آپ کے سیمیلی میمبر ہوں گی کبھی دوست ہوں گے لیکن ان سب کے باوجود آپ کے اندر جو ہنر ہے جو چھتی بھی قولیٹی ہے آپ کسی بھی حالات اور واقعات کو اس قولیٹی کو چھپانے میں کبرمائز بھی کریں موسیقی لوگوں کو انہوں نے روزگار فرام کرنا ہے اور جیسے جیسے لوگوں کو اس کی اویرنس ہو رہی ہے لوگ اس میں انکلوٹ ہونے کی جو ہے وہ رضا مندی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ایک مشن ہے وہ سب کا ایک کامن گول بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کو یہ فرسلیٹی ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فنڈز لے رہے ہوں ان سے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں فنڈز لینے میں ہلپ کر رہے ہوں وہ سکتا ہے کہ ان کا جو گول ہے ہم اسے ہلپ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے باقی سب کو فیسلیٹی ہوگی جو انڈر پرزلیجڈ لوگ ہیں جن کو چیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پر ان کے پاس رسورسز نہیں ہیں وہ انٹرپرنیورشپ نہیں کر پا رہے تو جو پاکستان سوشل انٹرپرنیورشپ اکیڈمی ہے ان کا گول ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپروچ کریں ہماری رسپونسبلیٹی بنتی ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں ان کے گول میں جی بہمہ صدیق صاحب کچھ بتائیے کہ لوگ اس طرح سپورٹ کریں آپ کے اس مشن میں دس لاکھ نوجوانوں کو بزنس کی مفتربیہ دینے میں جی آپ کو پتا ہے تھانکیو سو مچ کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو رسورسز چاہیے ہوتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں تو یہ میرے منٹور ہے نیڈو آبڈو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی میں رہنے کے لیے آپ کو تین قسم کے اکاؤنٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک ہے لیونگ اکاؤنٹ جیسے ہم دیلی ڈیٹو ڈی ایکسپینسز کور کرتے ہیں گھر کے بیلز مارگیجی ہے وہ دوسرا یہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے جو آپ اپنے بچوں کی ہائر ایڈوکیشن کے لیے آپ سیونگ کرتے ہیں فیچر کے لیے جنریشن کے لیے آپ چھوڑتے ہیں تیسرا جو اکاؤنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ وانا وہ ہوتا ہے گیوینگ اکاؤنٹ اب وہ یہ گیوینگ اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے یہ منٹلی آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے کسی کی ہلپ کرنی ہے اب میرا کوئیسٹن وہ اس کی لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گیوینگ اکاؤنٹ میں کیا بیلنس ہے تو اس میں وہ یہ جو ماشاءاللہ جن لوگ کے گیوینگ اکاؤنٹ میں بیننس نہیں ہے تو وہ پلیس سوچیں کہ اس میں بیننس کیسے ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ کسی ایک بچے کو سپانسر کر دیں صرف ایک بچے کو پاکستان سے باہر جو اوبرسیز پاکستانی وہ دس ملین پاکستانی ہے اس میں صرف دس فیصل جو ایک ملین پاکستانی اگر ایک بچے کو سپانسر کر دیں وہ ان کے اپنی فیملی میں بھی ہوسکتا ہے اور سپانسر کے لیے کتنا کتنا وہ ڈونیٹ کریں صرف سو ڈالر پاکستان کے اندر سے دس ہزار رپیہ پاکستان سے باہر ہے تو سو ڈالر تو کیسے وہ آپ تک پہنچے گا بینک اکانڈ میں دریکٹلی آلشریف فونڈیشن کے اکانڈ میں جمع کرا دیں اگر پاکستان میں ہے تو دریکٹلی اکانڈ میں جمع کرا سکتے ہیں اگر باہر ہیں پی پال ہے یہ آلشریف فونڈیشن گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر ہے اور امریکہ میں بھی یہ 501c3 جو ٹیکس اینٹیٹی ہوتی ہے ریجسٹر ہے تو اس میں بھی بلکل کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ پتا چاہے کسی کے پاسنل کانڈ میں تو کوئی پیسے کوئی نام ہی نہیں آب لیں دریکٹلی آلشریف فونڈیشن کے کانڈ میں ہماری گفتو کو بھی جاریے اور سٹوڈنٹس ہیں میں جو ٹیسٹر ہے جو ٹیسٹر ہے جو ٹیسٹر ہے میں ایک بیو کا شہر ہے میں نے اکتوبر دوزار پندر میں پاکستان پاکستان سیچنے اٹھنیشپ اکیڈمی کو جوڈن کیا اور میں پاکستان سے پرلا ہوں جس کو یہ خورشپ بلا جب میں جو 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 کو کمپلیت کھرکے اپنی پروفار دنی پروفال اس کا مصدر سابق ہے جو جوب کو سیتھ کر رہی ہے ایک جیسا پلاتفارم ہے کہ وہ اس کو جوائن کر کے خود اونٹرپنیور بن سکتے ہیں اور خود اپنے روزگار اس کو کما سکتے ہیں اپنے خردہ سکتے ہیں میرے نام نبیل اشک ہے میں گجرات پنیار پاکستان سے بلان کرتا ہوں میں ایرمیسی قیداد میں آئیٹی کا سونٹ ہوں اور میری کشترشن سکل ہے آن لائن مارکٹنگ ورڈپیس کسیمائزیشن اور آئیٹی کا رائٹن میں نے قریباً ایک ماہ قبل پاکستان سوشل اینڈ اپنوشی کا زیادنی ہو جائیں کیا یہاں سے میں نے فارویر پر کام کرنا چکھا اور فارویر پر کام کر کے میں نے اب تک اپنے بارٹ آرڈر سے رکھی ہیں اور میری اب تک اپنے اپنے لینک سے اڈالر ہے میرا نام خالد صف اللہ خان ہے اور میں اسلام آباد پاکستان سے ہوں میں نے کامسیٹس انٹیٹیوٹ آف انفرمیشن اینڈ ٹکنالوجی سے بزنس ادنیسٹریشن میں سرس کیا ہے اور ابھی میں اباسین انیورسٹی اسلام آباد سے سپلائی چین مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہا ہوں میں نے دو یا تین مہینے پہلے بی سی جوائن کیا تھا اور وہاں پہ مجھے فائیور کی جو ٹریننگ ہے وہ وہاں سے ملی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنی یہ جو سکیلز ہیں وہ سرویسز کی شکل میں فائیور پر بھی سیل کرنا شروع تھی اور اب تک قریباً میں نائنٹین آرڈرز ڈیلیور کر چکا ہوں اور یہ آرڈرز میں اپنے امریکن جو کلائنس ہیں ان کو ڈیلیور کر چکا ہوں پی سی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی ایک بہت اچھا انیشییٹیو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی سکیلز سیل کرنے کا موقع ملا اور میں اب تک دو سے تین مہینے میں دو ہنڈرڈ ڈالرز بنا چکا ہوں میرا نام فحیم اسپا ہے میرا طلب اپاڑا پنجاب پاکستان کے ہے میں جنسی اوف انٹری انیمیل سائنسی میں جیت اونرز نیوٹیشن انڈیٹیٹی ساریل کا سروڈنٹ ہوں میں گرافک دیزائنر ہوں اور سینٹلی میں نے پاکستان سوشل انٹرپنورشیٹ اکیڈمی کو جوائن کیا ہے اس کے تروں میں نے فائیور ڈار کام پر کام کرنا چکا ہے اور میں اب تک فائیور ڈار کام پر ایز ایڈرافک دیزائنر اپنے چار آئیڈرز بھی پائیسٹرزیوز کمپلیٹ کر چکا ہوں اور میرا باقی سارے سٹوڈنٹ کو یہ مشکلہ ہے کہ وہ پاکستان سوشل انٹرپنورشیٹ اکیڈمی کی طرف فائیور ڈار کام کو جوائن کریں اور اپنے ڈرین کو پل فی کریں جی یہ تھے کچھ اور سٹوڈنٹ جنہوں نے ڈالرز بنانے شروع کر دی ہیں محمد صدیق صاحب آپ سے ماری گفتو کو بھی جاری ہے جو لوگ بزنس شروع کرتے ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سارے کے سارے کامیاب نہیں ہوتے آپ کا پروگرام آپ کس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو ہمارے جو ٹرینر ہیں وہ بہت سٹاپ کے سکسیسفل لوگ ہیں جب سکسیسفل لوگوں سے سیکھیں گے کامیاب ہوں گے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں اس کام کو کے نہیں کیونکہ ہم آن لائن ہے ہمارا بات ایکسپیرینس ہے ویسٹ ایکسپیرینس ہے اور ٹھین ڈالرز بنانے شروع کرتے ہیں تو ہمیں وہ پتا ہے کہ اس طرح کے کام کو کیسے کرتے ہیں اور یہ کہ اس میں جیسے لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں گے جو سٹوڈنٹس ابھی سکسیسفل ہو رہے ہیں جو ابھی دوسرے سکسیسفل نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لئے تو ہم کے سوشل انٹرپنورشپ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے میں پیسے بنا لی ہے فہم نے کسی کی ہیلپ نہیں کمنا جاتاową ہم ان کو یہ ساتھ یہ بھی teach کر دیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر رہیں پیسے بنانے میں آپ نے دوسروں کی ہیلپ کر دیں جب ہم سارے میل کے ایک دوسر کی ہیلپ شروع کر دیں تو کوئی کام جو ہیں انسالیویبل رائے نہیں جاتا لیکن آپ کے پاکستان میں کہاں کہاں پذیر آئی ہوئی آپ پاکستان بھی جاتے ہیں اور امریکہ میں بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے یہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے تو پورے پاکستان میں نار ساؤت ایسٹ ویسٹ پشاور سے کراچی پورے گاؤں شہروں میں ہر جگہ سے ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہیں اور یونیورسٹیوں میں بھی آپ لیکچر دیتے ہیں یا اس کو انٹرڈیوش کراتے ہیں میں پاکستان کیا تھا تو وہاں پہ یو ایم ٹی میں نرسٹ میں یو ایس میں پنجاب یونیسٹی میں آئی بی ای کالج کا وہاں سے آن لائن کیا تھا یہ یونیورسٹیوں کیا ہے اور پاکستان میں لیڈرشپ مختلف پورٹیکل 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 ساری ہیں مجورٹی آف دیم ان کے میں نے لیڈرشپ کیا انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے چونکہ یہ پاکستانی یوت کا قاض ہے اس پہ پورٹیکل کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے اس طرح اچھا اور دوسری بات یہ کہ ایک جو ترم ہے فلاہی ڈونر فٹیگ وہ بہت کامن ہے آپ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے لیے تو دس لاکھ کے لیے تو ایک سو ملین تو چاہیے نا یا سو ملین تو چاہیے ہوں گے تو کیسے آپ اس کو کنٹینو کریں گے اور کس طرح اس فٹیگ سے بچیں گے جو فلاہی ڈونر فٹیگ ہے نہیں یہ بلکل آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے فلاہی ڈونر فٹیگ ہوتی ہے موسیلی جو فنڈ ریزنگ جو کرتے ہیں اب اگر آپ ایک سوال دے دیا تو وہ بار بار آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کو پیسے نہیں جاتے کہ یہ ہمیشہ سمیشہ پیچھے پڑ جیں گے پوچھتے رہیں گے ہم نے ہمیں وہ پرابلم کا پہلے ہی پتا ہے تو ہم نے اس کو اس چیلنج کو سالو کر دیا ہے وہ سالو ایسے کیا ہے یہ سیلس سسٹینیبل موڈل ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوئی صاحبہ کوئی بھی مخیر حضرات سالو ڈال ایک بچے کو جیسے بیج بہتے ہیں ایک بچے کو سپانسر کر دیں بچہ جب سالو ڈالر بنائے گا تو ہم بچے کو کہتے ہیں آپ کسی اور کو سپانسر کر دیں that becomes a سیلس فنڈ ریزنگ موڈل یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا تو یہ اسے ہمیں ڈونر فٹیگ ہم جس نے پہلی دفعہ سو ڈالر دیا ہم نے صرف سلسلے کو شروع کیا تھا اور وہ دیا سے دیا جلتا ہے یہ وہ والی بات ہے اس سے یہ کوئی سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ہمیں ملین ڈونر بھی نہیں چاہیے ہوں گے ہم جو لینے والا ہے اس کو دینے والے میں کنورٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح جو لینے والے ہیں اور جو دینے والوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں یعنی وہ اب ٹریننگ دے رہے ہیں ان کے بھی کچھ ہمارے پاس تاثرات موجود ہیں تو اس وقت ہم ان کو آپ کو سنواتے ہیں موسیقی موسیقی میں ایک چھوٹے سے میں جو اپنا سٹارٹ ہے میں چھوٹے سے ڈونر فٹیگسنگ میں دلونگر پتہ مہا رہتا تھا اور میرا ایک انٹرنیٹ کا فرنڈ تھا جس میں مجھے بتایا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ارننگ شروع کر دیا لوگوں یا پاکستان کے اوپر بھی ایک وار ہے میں اس کے پاس جا اور اس نے مجھے دکھایا ہے اس نے دکھایا کہ یہ ایک کارڈ ہے یہاں سے میں ارنگ کر رہا ہوں اور یہ کارڈ میں پیپر تایا جو باہر رہے ہیں کہتا چھوٹے سے وہ مجھے اٹیم نے سٹھیا تھا اٹیم سے اس نے ویڈرو کروائے پیسے جب اس نے ویڈرو کروائے پیسے تو میں نے کہا یہ کارڈ بھی باہر کھائے یہ آل سے باہر نہیں جا میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ تو اس نے مجھے ایک پلیر فارم دے دیا اس نے کہا کہ یہ ایک platform ہے وہ platform تھا جہاں سے میں نے اتنا career started کیا. اس نے کہا یہ ایک platform ہے یہاں سے میں earn کر رہا ہوں تم بھی earn کر رہا ہوں اور اس نے مجھے کو road دکھا دیا اور میں اس road کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. وہیں سے میرا اپنا جو online career ہے وہ start ہو گیا اور اس پہ چلتے چلتے آج اللہ کہ شکر ہے میں more than 100 اپنی sites fund کر رہا ہوں اور clients کے لیے کام کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ story ہے جو یہاں سا میرا نام محمد بشیر ہے میں ٹورنٹو کینیدا میں ہوتا ہوں پچھلے پندہ سولہ سال سے اور میرا جو پرسنل بزنس ہے اس کا نام ہے کاما مارکٹنگ سویشن اس میں مارکٹنگ آن لائن ورکسائز ایس سیلنگ کی مارکٹنگ سویشن کے کمپیئنس میں مینج کرتا ہوں اگست 2015 میں پاکستانی سوشل انٹرپرنیشت اکیڈمی جوائن کی تاکہ میرا ایکسپیرینس ہے وہ پاکستانی کے لیے کام آسکے یہاں پر ایسے پروڈیکٹ مینجر کام کرتا ہوں اور جو پی سی کے اپلیکینٹ ہیں سکالیشپ کے اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو ریویو کرتا ہوں اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ جو انٹریوز بغیرہ ہوتے ہیں ان کے ایڈیٹنگ ان کو لوک آفٹر کرتا ہوں اور فور فائی منتھ تو میں ایسے بولنٹیری کرتا رہا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایسے پروڈیکٹ مینجر پی پی آ گیا سنے میرا نام راوطل ہے اور میں چک نمبر تیس ای ایس بی بھاگتا والا سرگودہ سے تعلق ہوں میں ہائی سکول کا سٹوڈنٹ ہوں پنجاب کالج سے پراہی کے لیوہ میں میرا ایک سیپرڈ بزنیس ہے اور جو میں نے پی سی پاکستان سوشل آنٹ اپنوشپ اکیڈمی کو جوائن کیا تھا وہ آدموس 5 مہین میں پہلے جوائن کیا تھا یعنی کہ جب میں کافی سٹرکل جائے کافی مہمت کر چکا تھا کافی کچھ فیلیرز کو فیس کر چکا تھا اور جب اللہ کے شکر ہے کہ کافی ایکسپریئنس میرے پاس آ گیا تھا جتنا میں ایکسپریئنس لیا ہے اور جتنی سکسس ہے میرا یہ این ہے کہ میں اگر وہ لوگ جو نیو پاکستان کے اندر آ رہے ہیں جو پاکستان سوشل آنٹ اپنوشپ کے لوگ ہیں اگر وہ بھی انہی تمام فیلیرز کو دوبارہ پیس کریں گے جو میں آلرہی کر چکا ہوں پیس کرنے کے بعد میں سکسس حسل کی ہے تو وہ غلط بات ہے وہ پھر میں لیے بھی غلط چیز ہے تو اس لیے میرا مقصد یہی ہے کہ میں پی سی کے اندر جو پر پی سی کے سوڈنس روکے ہم کو ٹرین کرتا ہوں میرا نام پاہد تلیم ہے میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں میں بیسکلی فریلینسر ہوں اور موٹیویشنل ٹرینر ہوں اور لوگوں کو آن لائن ایزنگ کی تیچنگ دیتا ہوں تو ڈیفرنٹ پلیٹ فرمز ایسپیشلی فیس بک اور میں نے پاکستان سوشل انٹیٹنیورز اکیڈمی کو آل باست 1.5 مانس پہلے جوائن کیا مجھے سب سے بڑی موٹیویشن یہ تھی کہ ان کا جو پلان ہے ملین انٹیٹنیورز کو کریٹ کرنے کا وہ ایک امیزنگ پلان تھا اس سے یہ تھا کہ جب ہم ایک ملین انٹیٹنیورز کر چکے ہوں گے تو ہم اس تیج پر ہوں گے کہ اس کو جب ہم ملٹی پلائے کریں گے ون کو ٹین کے ساتھ جب ایک شخص کنٹیبیوٹ کر رہا ہوگا تو یہ ملینز میں ہو جائیں گے اور لوگوں کو پری ہلپ کر رہے ہیں ریانگ جنیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں تو دیس وائے آئی ریلی اپیش ریئیٹ میں اپنے فیلائنسنگ کیریئر میں اور اپنے ٹریننگ میں اور اپنے آن لائن ارننگ میں مختلف پریٹ فارمز کر رہا ہوں اس ٹائم تک بینگ ار سٹوڈینٹ اور ٹرینر میں ٹین تھاؤزنڈ بلس ویڈن ٹو یئرز ارننگ کر چکا ہوں ٹین تھاؤزنڈ آرنڈ ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ فیس بک پر بھی اور ٹویٹر پر بھی ہمارے کچھ لوگ سوالات پوسٹ کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات اپنے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دیں کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان سب کے جواب صدیق صاحب سے حاصل کر سکیں تو اسرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسرار صاحب اسرار صاحب اب گفتگو کو سمیٹنے کا وقت ہوا آپ بتائیے کہ علشری فانڈیشن کا آئندہ کا کیا مشن ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کیلئے کیا اقدامات کرے گی سب سے پہلے تو آپ کا ماشاءالہ بہت شکریہ جس طرح آپ نے ٹائم دیا ہے اور خاص طور پر پورے پاکستان سے بچے اور بچوں کی آپ نے گھتگو خود بھی سنی ہے یہاں پہ ہر کوئی بڑا پوزیٹیو طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ علشری فانڈیشن اس بینر کے ساتھ اس طرح کام کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان میں چینج لائن اور چینج ہم سب مل کے لاسکتے ہیں انڈیویجلی کوئی نہیں کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم جب دوبارہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے فیڈبیک کے اوپر بھی کچھ موگرنس آپ سے ریکرسٹ کروں گا تو اس میں آپ پھر دیکھیں کہ علشری فانڈیشن اور پاکستان سوشل انٹرپنیوشن کہہ دیں کس طرح آگے چیزوں کو لیکے دیں بہت شکریہ عصرار صاحب اور محمد صدیق صاحب اس وقت اپنے ان سننے والوں کو نوجوانوں کو جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں کیا میسیج دیں گے اور ان ڈونر سے آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں بچوں اور بچیوں کے لئے میرے پاس میسیج ہے کہ اپنے آپ پہ start believing into yourself اپنے آپ پہ اعتماد کریں یقین کریں you can do it اور ہم آپ کے لئے help کرنے کے لئے تیار ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں اور بھی successful لوگ ہیں جو آپ کی help کرنے کے لئے تیار ہیں and there's no cost trust in yourself and do it جو sponsors ہیں ان کے لئے میرے میسیج ہے اب آپ نے یہ سارا پروگرام سنا آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس سکسس جی پی ایس ہے آپ ہمارے ساتھ ملیں ہاں تاکہ ہم یہ اس کو جلدی سے جدہ positive وائرس کی طرح پر پاکستان میں سارے یوت کو unemployment کا وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس میں skills ہیں اور میرے پاس جاب نہیں ہیں پاکستان میں بچے بچیاں آپ کے رشتاروں میں سارے فیملی ہیں نہیں ہیں کوئی بات نہیں سارے پاکستانی اپنی ایک فیملی ہے وہ سارے کے سارے وہ اکثر کہتے ہیں باہر ویزا کروا دیں یہ کرا دیں وہ کرا دیں تنی لاکھوں روپیال اس میں لگتا ہے اس سے آپ ایک دفعہ سو ڈالر دیں تاکہ ہم ان کو وہاں بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے امریکی ڈالر بنانا سے کھا دیں آپ امیجن کریں ایک سیکنڈ کے لئے کہ ایک ملین بچہ سو ڈالر بھی مہنے کا بنا رہا ہوگا تو یہ مہنے کا سو ڈالر ملین ڈالر پاکستان میں جائے گا جو سال کا سام آپ کریں تو ون پینڈ ٹو بلین ڈالر بنتا ہے یہ کلائنٹ سے ڈریکلی اس بچے اور بچی کے ایک آنڈ میں جا رہا ہے درمیان میں نہ ہم انوالو ہے نہ کوئی اور بندہ انوالو ہے نہ گورنمنٹ ہے نہ کوئی انسیٹویشن ہے یہ پیپل تو پیپل کنیکشن کلائنٹ تو وینڈر سیلر سارا کنیکشن ہو رہا ہے اسی طرح پاورٹی ختم ہو سکتی ہے اسی طرح ہم ایلیویٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کا جو ایمیج ہے انٹریپنور کا پوری دنیا میں پیپل تو پیپل جو پازیٹیو کنیکشن ہوگا تو انشاءاللہ اس سے یہ جو ہمارے جو ایشوز ہیں ایکس ٹیٹرزم کے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ سارے ایسا ایسا انشاءاللہ ختم ہوگے یہ سارا کچھ اس سے شروع ہوتا ہے جو پہلے پڑھا لکھا بچہ ہے اس کو پہلے اس طرح سپورٹ کریں تاکہ جو آنپر لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ دیکھیں فلان کا بچہ یہاں گھر میں بیٹھا امریکی ڈالا بنا رہا تھا آپ بھی پڑھو اور آپ بھی کرو ہمیں کسی کو ایسے انسپائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ دوسرے کو سکسیس دیکھتے ہیں تو دے وانٹو کاپی اتوائیٹ وائی اچھے سنس میں اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو انسپائر کریں ان کے ضرورت دیکھیں اور یقینا ہمارے سننے والے آج جو کچھ سن چکے ہیں ان سے انسپائر ہوں گے اور جو بھی پڑھے لکھے ہیں اتنا کہ کمپیوٹر کو جانتے ہیں تھوڑا بہت اور جو سارا دن فیس بک پر بیٹھے رہتے ہیں یا وہ فیس بک پر رابطے میں رہتے ہیں وہ اس پروجیکٹ سے ضرور استفادہ کریں گے اور گھر بیٹھ کر فیس بک پر اور تفریق کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ڈالرز بھی بنائیں گے پروگرام کو سمیٹھنے کا وقت ہو رہا ہے آج کا پروگرام سمیٹھنے کی قضرت دیجئے اللہ حافظ اس پروگرام میں جو نبتہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتا ہمارے مہمان شراکھا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے بوقف یا امریکی حکومت کی پولیسی کی نمائنگی نہیں کرتے